ہلو دوستو میں سوسیلا میری کچن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج میں پانچ پرکار کی پکاوڑی بناوں گی بہت زیادہ ٹیسٹی پکاوڑی بن کر تیار ہوگی سردیوں کا سیجن ہو یا بھرسات کا سیجن ہو آپ اس طرح سے پانچ پرکار کی پکاوڑی بنا کر کھائیں گے نا بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو بنانے کے لیے میں نے ایک تھالی میں ساری سبجیاں کو کاٹ کر رکھ لیا ہے تو فرنٹ ساری سبجیوں کو میں نے کاٹ کر رکھ لیا ہے ٹاماٹر اور پتہ گو بھی اس طرح سے چار کون سیپ میں کاٹ لیا ہے اور پنیر اور گول سیپ میں پیاج کو کاٹ لیا ہے اور گول سیپ میں آلو کو اور یہ چار ہری مرچ میں نے لیا ہے اس کو بیج سے چیرہ لگا لیا ہے تو فرنٹ سب سے پہلے ہم سبجیوں میں مسالوں کی کوٹنگ کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم پیاج میں ڈالیں گے مسالہ لال مرچ پاودر ڈال دیں گے اور جیرہ پاوڈر پنیر میں بھی ڈال دیں گے لال مرش پاوڈر اور جیرہ پاوڈر اور ٹماٹر میں بھی ڈال دیں گے اور گرم مسالہ ڈال دیں گے پنیر میں بھی اور پیاج میں بھی تو ہم لال مرش پاوڈر گرم مسالہ اور جیرہ پاوڈر ہم ڈال رہے ہیں تو اس سائیڈ بھی ہم پلٹ کر مسالہ ڈال دیں گے تاکہ دونوں سائیڈ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے پنیر کو بھی پلٹ دیں گے اور اس میں بھی مسالہ ہم ڈال دیں گے تاکہ اس میں بھی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اس طرح سے ہم مسالوں سے کوٹنگ کر کے بنائیں گے پکوڑی تو زیادہ ٹیشٹی لگے گی ہم نمک نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نمک ڈال دیں گے تو پانی چھوڑ دے گی سبجیوں میں تو ہمیں دکت آئے گی تو ایک باول میں ہم پتہ گو بھی کو رکھیں گے اور مسالہ ڈال دیں گے گرم مسالہ جیرہ پاودر اور لال مرچ پاودر تو اس کو ہم ایک تھالی میں رکھ لیں گے اور اسی باول میں ہم آلو ڈالیں گے آلو میں بھی مسالوں کی کوٹنگ کر دیں گے تو آلو میں بھی اچھے سے مسالوں کی کوٹنگ ہم کر دیں گے اسی باول میں ہم آلو لیں گے جیرہ پاودر گرم مسالہ اور لال مرچ پاودر ڈال دیں گے اور اچھے سے کوٹنگ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اسی تھالی میں رکھ دیں گے آلو میں بھی مسالوں کی کوٹنگ ہو گئی تھالی میں رکھ لیں گے تو سارے سبجیوں میں میں نے مسالوں کی کوٹنگ اچھے سے کر دیا ہے اب ہم پکاوڑیوں کو چھاننے کے لیے بیسن کا گھول تیار کر لیں گے تو اسی باول کو ہم رکھیں گے اور اسی میں ہم تین چار چمچ بیسن ڈال دیں گے تین چار چمچ بیسن میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں سوکھے مسالہ ڈال دیں گے ایک چمچ کتی ہائی گرم مسالہ ایک چمچ کتی ہائی لال میرچ پاوڈر اور آدھے چمچ بھنا ہوا جیرہ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ کتی ہائی ہلدی پاوڈر اور ایک چمچ امچور پاوڈر اور ایک چمچ ادرک لیسن اور ہرہ میرچ دردرہ کوٹا ہوا ڈال دیں گے اور آدھے چمچ چاٹ مسالہ ڈال دیں گے سارے مسالہ اچھے سے ملا دیں گے اور ہم پانی ڈال کر گھول تیار کریں گے اور ساد کے انسار نمک ڈال دیں گے نمک بھی ملا دیں گے تو سب سے پہلے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گھول تیار کرنے میں آسانی رہتی ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تو گلٹیاں بلکل نہیں پڑیں گی تو فرنس آپ اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گھول تیار کریں گے تو لم سے گلٹھییں بلکل بھی نہیں پڑیں گی تو اس کنسٹی میں میں نے گھول کو تیار کر لیا ہے تو فرنس اس کنسٹی میں میں نے گھول تیار کر لیا ہے اسے ہمیں دو مینٹ تک کانٹینو فیٹ لینا ہے اسی طرح ہم دو مینٹ تک فیٹ لیں گے اور دو مینٹ فیٹ لینے کے بعد ہم ڈھاک دیں گے تاکہ سٹ ہو جائے اور تیل ہم گرم کر لیں گے تو تیل ہمارا گرم ہے اب ہم پکوڑیاں کو چھانیں گے سب سے پہلے ہم پنیر کو ڈالیں گے اس طرح سے ہم پنیر ڈال لیں گے اور جو کانٹے والا چمچ ہوتا ہے اسی چمچ سے ہم پکوڑی کو چھانیں گے اس طرح سے اٹھائیں گے اور جو سٹیفنگ اسٹرہ ہے اس طرح سے نیچے چھاڑ دیں گے اور تیل میں ڈال دیں گے اسی طرح ہم سارے پنیر کو ڈال دیں گے تیل میں اور گیس کی فلیم ہمیں میڈیم ہائی پر رکھنا ہے تو اب ہم پلٹ دیں گے اور الٹ پلٹ کر اچھا سا کلر آنے تک چھان لیں گے الٹ پلٹ کر اچھا سا کلر آنے تک ہم چھان لیں گے تو پنیر کا اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم پنیر کو نکال لیں گے ایک تھالی میں پیپر رکھ کر پنیر کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم سارے پکوڑی کو چھانیں گے تو اس کے بعد اب ہم پیاج کی پکوڑی کو چھانیں گے اس طرح سے پیاج کو ڈال دیں گے اور کانٹے والے چمچ سے اس طرح اس ٹپنگ میں ڈوبا کر تیل میں ڈالیں گے ساری پیاج ہم تیل میں ڈال دیں گے تو فرنس ساری پیاج کو میں نے تیل میں ڈال دیا ہے ایک سائیڈ پکنے کے بعد پلٹ دیں گے اور اچھا سا کلر آنے کے بعد ہم تیل پر باہر نکال لیں گے تو الٹ پلٹ کر ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم پیاج کو باہر نکال لیں گے اب اس کے بعد ہم ٹماٹر کی پکوڑی کو چھانیں گے بلکل اسی طرح ہم اس ٹپنگ میں ڈوبا کر نکال لیں گے کانٹے والے چمچ سے اور ڈال دیں گے تو سارے ٹماٹر ہم نے ڈال دیا ہے الٹ پلٹ کر اچھا سا کلر آنے کے بعد ہم تیل سے باہر نکال لیں گے تو ٹماٹر بھی اچھا سا کلر آ گیا ہے تیل سے باہر نکال لیں گے اب اس کے بعد ہم آلو کی پکوڑی چھانیں گے تو فرنس اتنے سارے آلو میں نے اس ٹپنگ میں ڈال دیا ہے اب اس طرح سے ایک ایک کر کے سارے آلو تیل میں ڈال دیں گے اور الٹ پلٹ کر اچھا سا کلر آنے تک تو فرنس اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے فرنس میں بہت محنت کر کے ویڈیو بناتی ہوں آپ لائک کیجئے چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ہم آلو کو نکال لیں گے آلو کا کلر بھی آ گیا ہے اب اس کے بعد ہم لاشٹ میں پتہ گو بھی کو اس طرح سے چار پانچ پتہ گو بھی اکٹھا کر کے ڈالیں گے اس کی فلیم ہم میڈیم رکھیں گے تو اسی طرح میں ساری پتہ گو بھی کو ڈال دیں گے اور الٹ پلٹ کر اچھا سا کلر آنے تک سینک لیں گے تو فرنس پتہ گو بھی کا بھی اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم پتہ گو بھی نکال لیں گے اور لاشٹ میں ہرا میرچ بھی چھان لیں گے تو شٹیفنگ میں ڈوبا کر اور نکال کر ڈال دیں گے اور ہرا میرچ کو بھی الٹ پلٹ کر چھان لیں گے ہرا میرچ بھی کلر آ گیا ہے اب نکال لیں گے تو فرنس میں نے ساری پکوڑی کو چھان کر تیار کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ گو بھی کی پکوڑی اور یہ ٹماٹر کی پکوڑی اور یہ آلو کی پکوڑی اور یہ پیاج کی پکوڑی اور یہ پانیر کی پکوڑی اور یہ ہری میرچ تو فرنس اب ہم ایک پلٹ میں سیپ کریں گے ٹماٹر کے چھٹنے کے ساتھ یہ پانیر کی پکوڑی اور یہ پیاج کی پکوڑی اور یہ ٹماٹر اور پتہ گو بھی اور آلو کی پکوڑی تو فرنس ہے نہ مجھے دار پکوڑیاں فرنس اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیج پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنس میں بہت زیادہ محنت کر کے ویڈیو بناتی ہوں آپ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ہے نہ مجھے دار پکوڑی تو فرنس ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لئے بائی بائی